پروفیسر سمیہ فادمہ صاحبہ دائیس پر تشریف فرمان مقالہ نگار احباب اور برخصوص تمام خواتین ہی ہیں اور سر سے ہمارے رات رہے ہیں اور عزیزی دوست رحمان مصبر صدافہ صاحب کے صاحب زیادہ جناب خالد اور اس ادارے کے بانیان میں شامل اور میرے انتہائی قریبی دور جناب صاحبہ صاحبہ سب سے پہلے معذرت اس بات کی کہ میں داخل سے آیا وجہ اس کی یہ کہ جس ڈیوروشن میں جس مسافر میں میں اپنے گاؤں کا ہوجاتا ہوں اس سے زیادہ گا اور مجھے یہاں آنے میں لگا مجھے اپنے کالیج میں ایک دس منٹ کا گام پروس کی قیمت یہ چکانی پڑی کہ میں پہنے دس کا نکلا اب یہاں پہنچائے برحال شہر کی جمرافیہ سے آپ لوگ اچھی طرح واقع ہیں میں بلکل نہ پرس آیا سوٹ پول تک پہنچتے پہنچتے یہ وقت ہو گیا ہے سمینہ کے حوالے سے مجھے تقریباً بہت کم مدد میں اس کا موقع ملا کے مجھے یہ اطلاع مری دراصل میں اس کو آورٹ نہیں کر سکا اس لحاظ سے کہ یہ اداروں سے مجھے خنبی لگا رہا ہے ادارے کے بانیاں کے ساتھ مجھے اس کی کمدودہوں میں شانیم رہنے کا افتخار حاصل ہوا اور کئی ایسے مغارے رہے جہاں میں یہاں شریف رہا کئی ایمان یہاں آئے سب میں ستائش کی اس لی اس سے پہنے کے میں اپنی باتہ آغاز کروں یہ دراصل ایک ٹرائنگل ہے ایکسیلنس کا یہ بی ایٹی دارے جو ہے یہ ایک ٹرائنگل ہے مسلس ہے ہنرمندی کا خلوص کا منیجمنٹ اور جس میں طریبیت کرنے والے اسادی ذات اور طلبہ اور جس شخصیت کے حوالے سے ہم یہاں گرتبو کرنے جمع ہیں وہ مجھے ہمیشہ آورو کی طرح بہت ہی عزیز رکھتے تھے ان کے اور ہمارے درمیان کا رشتہ زبان عدب ثقافت تھا اور اس ادارے میں بھی کئی بخوں پر طلبہ کے ساتھ گرتبو کرنے کے لئے انہوں نے مجھے یہاں بلایا تھا کئی ایسے پروگرام تھے جس میں انامہ دینے کے لئے مجھ سے کم پہنکلوں نے اہمیت بھی خلوص کا رشتہ ان کے ساتھ ہمارا بہت پرانا رہا میں دراصل کڑی ہی خطبہ جو ہوتا ہے جس کو کی نوٹ پیڈرس کہا جاتا ہے دراصل بنوکتہ یہ آغاز سوٹا ہے میں نے سنام صاحب کے ساتھ زیادے سے کہہ دیا تھا کہ جیبنی میں چیزیں ہیں جاری کرنے وہ چلتے رہے پروگرام چلتا ہے درمیان میں میں حاضر ہو جاتا ہوں اور ویسے میں کوئی لکھر نہیں لائیا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں وہ مڑھ کر سنا ہوں ایکسٹر وائیسی پرچستگی کے ساتھ جو کچھ زہدنا آئے گا آپ کے ساتھ شیئر بروں گا سب سے پہلے آپ سے یہ ایک اشورنس چاہتا ہوں میں کہ آپ تمام سننے کے مور میں ہوں کیونکہ مجھے کئی بار ایسے ہی پرائیٹ فارم سے پڑھانے کا دلوکھا دلا ہے کئی بار اور یہ جہاں آپ سے یک فٹ اوپر نہرے آسانی جہاں وہ بالکل کلیڈو سکروپ کی طرح سنیما سکروپ کی طرح سب کو دیکھ سکتے ہیں چونکہ آپ وہاں بیٹھے نہیں دیکھ پاتے مالوم کون کی سر تک سن رہا ہے یا سن دیں گی نخل کر رہا ہے ایسے بھی بچے جو مہار رکھتے ہیں کہ کھوئی آپ سے سو جو بھی ہیں اور کبھی کبھی پڑھانے والے آواز کے نشو پراہ سے چھٹکا لگتے ہی سمجھ گئیتے ہیں میں نے یہ اس لحہ سے کیا کہ بھار اور سے دیکھا کچھ لوگ تھکی ہوئے سے پرونیا لٹکا ہے بیٹھ رہے تھے یہ آخر میں خصور رہی ہے نفس یا انسان کی سائکھ میں دیا ایسی ہے کہ میں ایک وقت سنتو ہی رہے دھولنے والے ایک ہی موضوع کو بھوکر رہے منا تنی ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ مکمل توجہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کہ بھی ہوتی نہیں ہے اب میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ آپ سب بڑی توجہ سے سن رہے ہیں باق آغاز کرتا ہوں جناب بی عبدال صراب فیض صاحب ایک استعارہ ہے ایک سنبت ہے اردو کی تہزیم کا اردو کی ثقافت کا اردو کی تبریز کا اردو کی خدمت کا ایک مہر استعار کے حزے سے انہوں نے یہاں بھی کام کیا نہ صرف طلبہ کو بلگہ اپنے معصری جو ان کے کنٹیپرالیز ان کے ساتھ کلیک ذرہا کرتے تو ان کو بھی انہوں نے بہت مداثر کیا اور کے رہلت کے بعد میں ان کے ساتھی جنال امیر احمد صاحب جو انسپیکٹر ہیں اردو سکول کے مضمون پڑھ اس من نے لکھا تھا کہ تقریبا کئی سال تک وہ بائن ورسول کے حزیز کی انجومن کے سیکریٹری رہے اور مالید صاحب اس کے صدق دبا کرتے تھے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جیسے وہ پڑھاتے ہیں جیسے وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں جیسے وہ ترمیت کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کی ہی رفتار و گفتار میں ٹھل جائے ہفظ مراقب یک لفظ ہے جس کو ہم پروٹیکول کہتے ہیں کہ کس کو اس کی خابیلیت مقام کے لحاظ سے اس کو عزت دی جائے یہ حصے مراقب ہمیں ہمیشہ ان کے گفتار میں دیکھا ان کے کردار میں دیکھا امیر احمد صاحب نے اپنے مضمون میں لکھا تھا کہ ہماری ان کے ساتھ تقریبا تیس پیدیس سال کی پرانی دوسری تھی کبھی انہوں نے مجھے اپنے نام سے نمون نشان جو آج کے نفع نقصان کے مانتا پرست معقول میں ایواپرینٹ ہو رہے ہیں آپ کی وظیفہ یعنی کے بعد علمی ریجویشن سوسائیٹی ہو یا علمی پرسیجنشل سکول رہا ہو یا دنیو ارسو ٹوئن فریدرسٹ کے ذریعے تمام حلال سکول اور یہ ادارے ان تمام کی پرورش میں اس کی ترقی میں انہوں نے بلکل بے نورس خدمہ دنجام دی ان کا نام سلام جس کے معلی سلام کی ہے اور ویس فائدہ پہنچانے کے اپنے نام کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا کچھ لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جنہی شخصیت ان کے بلکل پر اکس ہوتی ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے نام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اس میں کوشش شامل ہوتی آج ہی کے دن پانچ جنوری ان کا یوم پریدائش ہے انیس سو اکالیس میں وہ اس دنیا پہ آئے اور اچومنٹ سے بھرکور واقعیات سے بھرکور اپنی زندگی گزاری اپنے کردار سے گفتار سے اخلاق سے سنورک سے اپنی شالیس تکی سے انہوں نے ہمارے گرمیاں ہم سے رخصت لی دو سترہ سترہ جنور میں سمجھتا ہوں کہ چھے اتر سال کی زندگی میں تقریبا ارتیس سال انہوں نے ملازمت کی اور ملازمت میں بالخصوص تیجی میں تطریس میں جنگ کر کان کرنا بہت مشکل کان کرتا ہے جو آدمی جو کان کرتا ہے وہ اور این پیرئیڈ ای ٹائم اوپ جاتا ہے اس بیسان ہو جاتا ہے مگر استاد ہمیشہ ان کے گزرتے دن لمحے طور شبرو اس کے ساتھ ین اٹھ ہارٹ محسوس کرتا ہے جو آگل رہتا ہے اس لئے اس لئے کہ نون نون اچھا استاد کیسا ہوتا ہے اس کا کیا کانٹروگیشن ہوتا ہے میں نے ان کے چھوڑی سی نظم میں محسوس کیا ہے میں آخر گروپ پیش کرنا چاہوں گا درد مندی خلوص اور محنت کارمت طریقہ تعلیم خوبی اہمی یہ جس مولیو میں وہ مولیو ہے خان تازی مجھے اس کی تشریف کرنی کے ضرور نہیں جس طرح کہ آپ کے مولدوں کے ایسا ازار پروفیسور ساتھ کو پڑھاتے ہیں وہ استاد خالیل تعظیم رسپیٹ کا حمی ہو جاتا ہے جس کے اندر کارامت تعلیم پروڈکٹیو ٹیچنگ کا اس کے پاس ہنر سی ہمارے دارمیاء ہیں انہوں نے محکمہ دفاع میں کام کیا اداروں کے آبیائی میں انہوں نے تمام تر طوانائیاں جوانی لگا دیں یہ بھی ان کے طالب رہے ہیں سب سے بڑا جو اعزاز یہ استاد کو ملتا ہے کہ نصر در نصر اس کے فیوز و برکات سے لوگ مصطفیز ہوتے رہے ہیں سلاف ایسا ہمارے دمیاء نہیں ہیں ان کے حیات و خدمات ان کی تحریروں پر ان کے افکار پر ان کے خطات پر گفتگر ہو رہی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ احسان فراموشی کے اس دور میں آج ہم انہوں ہنر کے ان میناروں کی تعظیم کر رہے ہیں میں مبارک بات دینا چاہوں گا اس انہیداروں کے مینجمنٹ کو اور جنہوں نے اس سمینار کے بارے میں سوچا کہ سب سے بڑا خراج احید ہمارے ان بزرگوں کو جنہوں نے اپنی تمام تمام ہی ہمارے لئے صرف کرنی ہوئی ہے کہ ان کے بات بھی ان کی یادوں کو زندہ رکھا جائے گفتو اس پر عمل آوری کرنے کے لئے اُردو کے ادبارات میں میں پڑھتا رہتا ہم کے آپ کے نام سے روننگ شیل پر رکھی گئی ہے اور کئی بار اس کا جگہ جگہ پر اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے صلاح فیض صاحب گو کے عمر میں بڑے تھے اور جب بھی ملے مجھے وہ میرے ایک ساتھی کی طرح ملے جبکہ دوسروں کی زبانی ان کی تقریسی خدمات کا ذکر سنتا تو صفی کلمات سے میں آگا ہوتا تو میری بھی اتم بنا ہو دی کی ایک بار پھر میں بھی کیونکہ میں رودو سکونز کا ہی پڑھا ہوا ہوں اور سکونز پر بکھ رہے ہیں ہمیں بیٹو اٹھو اگریز میں کہنا نہیں آنا برحال اردو سکون اس وقت اس خدر اچھے سکون ہوا کرتے تھے اور وہ آسات ازا جن کی مہربانیاں اور مشفق ان کا کردار ان کا پڑھانے کا ورداز آج بھی ہمارے ذہن میں ترو تازہ سرا فی صاحبی اسی براسط کے امین رہے جہاں اردو اس کل ایک زمانے میں بہار کا بہارستان لگتے تھے کئی جگہ آج سرکاری اردو مداری ویران ویڑے سے ہیں اس کے الگ وجوہات میں ارز کر رہا تھا کہ میرے دنے میں کئی بار یہ کمنا اور بری کہ میں کاش آکر جس طرح ایک شائع اور سترشن فاکر نے لکھا ہے اپنے بچپن کو یاد کر تہوے وہ بڑا مشہور گیت ہے جس کو چھتی سکھنے کھایا ہے یہ دولت بھی لے لوں یہ شہرک بھی لے بھلے چھل لوں مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو نوتا دو وہ بچپن کا ساوان مقادس کی کشتی وہ بارش کا بار بچپن بھخرا ہوا تب یاد آتا ہے کہ کلیوں بڑا آرمان مچلتے ہیں وہ بیل خبری وہ ماسومی جو بڑے ہوتے ہوتے خوش بچ اس طرح آہیست آہیست شام تلے قطم ہو جاتی ہے اس طرح بچپن کی میرے قل میں بھی آرمان مبی کہ مجھ پڑھایا واقعی بہت اچھے استاد نے پڑھایا بہت اچھے استاد نے پڑھایا انہی کا طفول ہے کہ آج میں ایک دانش گاہ میں ایک درزگاہ میں آپ کے رو برو ایک مایاناز استاد کے بارے میں عدیب کے بارے شاعر کے بارے مسلح یا خون کے بارے پاک کرنے کے لئے کھڑا ہوا یہ آسان قیزہ ہی کا فریز ہے ورنہ ہم کیا ہماری پسات کیا آپ دیکھئے میں جو سبار میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں اس میں کافی کمال تو نہیں کر لیا بلکہ آلی کی طرح ایک لانگ ہی کرم اس کا فیض ہے کہ میرا لکھا ایک مضمون نساب میں شاہد ہے آپ نے سیکنٹ پیو کی ٹیسٹ بک میں شاہد پڑھا دو ہے سوشل میڈیا جو نوان سے ایک معامل سے طالبیوں کو اللہ نے ارتخاء رکھا کیا کہ وہ ایک نساب کا حصہ بن گیا میری ایک نظم جو گلوپلیزیشن کے پس منظر میں چڑھیا پانچھو جماعت کے ٹکسٹ بک میں وہ شامل ہے یہاں سلف ایگزاجریشن مقصد نہیں بلکہ آپ کو انسپائر کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ ازا پیزا کا اثر تنبا میں کس طرح ہوتا ہے اور اس کو کس طرح استعمال کر کے آگے بڑھتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ اس کی تقلید کریں آپ ایسے صاحب اوساف بنیں جس کی کوشش خیئی اساتیزان نے کی جس نے سلام فیض مشہار دیا سلام فیض بزرگوں میں بزرگ نوجوان میں نوجوان خیخہ بردوش ان کی مختبع بات رہتی تھی جہاں سٹیج پٹ میں بول لے کا عزامت کرنے کا بہت دیتا اور لوگ سکڑے ہوئے اکثر رہتے ہیں کہ کسی کی ہنرمندی کا اعتراف کرنا آج کل بھاگ کر نظر آتا ہے لوگ لیک ٹانگ کچھ نٹ آگے رہتے ہیں مگر بھائیں 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 کچھ لوگ رہا کرتے تھے اس میں سنا فیض بھی ہیں جو دل کھول کر مبارک بھائیں دیتے یہ کام وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے پاس کھلا دل رہا کیونکہ خدمات پر بہت باتیں ہو سکتی ہیں مجھ سے بہتر کہنے والے مجھ سے بہتر سمجھانے والے ہمارے ساتھ کیوں میں ان کے تعلق سے کچھ کہنا چاہ گا انہوں نے تعلیم نصوہ ویمیت ایڈوکیشن پر جو لکھا وہ میں آکے روبرو پڑھلی کی سعادت حصی کرنا چاہ ہوگا بائیس سب افتخار ایک کمیونیٹی کے لیے ایک ملنک کے لیے ایک طبخے کے لیے بائیس مجھے بتانے کے ضرور نہیں کہ دختران ملت جب تعلیم یافتہ ہوں گے تو معاشرہ صحت مند ہوگا صالح اور صحت مند ہوگا اور پوری طرح اپنی ذمہ داری کے ساتھ آگے پڑھے گا سلام فیس صاحب نے جو لکھا تھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا میں یہ بات پھر آگے تو وہ آپ یاد لگ چاہ ہوں گا صحب تعلیم سے آراز تو لڑکیاں تین رکنیاں کی بوشیدہ اسم خوبیاں کیجئے حاصل سے ہر حال میں نعمت ہے چاہے فانے کے لیے دینی پڑی خوربانیاں کیونکہ ہے تعلیم نسوان بائیس سب افتخار لڑکیوں کو علم کی عظمت کا اندازہ تو ہو زیور تعلیم کی دولت کا اندازہ تو ہو کتنی قوم وں کی رسائی آسمان تک ہو گئی اس سے جو حاصل ہے اس عزم کا اندازہ تو ہو کیونکہ تعلیم ہی سوام بائیس سب افتخار راز گوشیدہ ہی جتنے ہم پہ ہوں گے آشکار چھائے گی دھردی پہ ہر سو یک فضائ امن و پیار زندگانی کے چمن میں آئے گا یقین خلاق خاتمہ ہوگا قضاء کا اور آئے کی بہار کیونکہ ہے تعلیم ہی سوام بائیس سب افتخار عورتوں میں ہو عورتوں میں عام ہو تعلیم یہ ہے عرض عورتوں میں عام ہو تعلیم یہ عرضوں علم کا ہو جائے پیدا زخ خاص وعام کو اور جہانت کا اندھیرہ پور ہو اس دھر سے لڑکیوں تک کنسول علم کی ہو جس تجیم کیونکہ تعلیم بائیس سب افتخار عزیز وعرام سلام فیس صاحب کے تعلق سے یہ احساس ہوا ہے جو بہت کچھ کہنے تو جی چاہتا ہے تو کچھ بھی کہا نہیں جاتا ایسا میرا معاملہ ہے اور صرف میں ایک اسکیوز کی پر نہیں لے رہا یہ جگہ اور انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جو مجھے بہت پسند آئی انہیں یہ غزلیں تو ہیں بہتر وقت بھی دوسروں کو مل ہے اس میں میں انصاف کرتے ہو یہ چاہنگا کہ سلاف صاحب نے ایک نظم لکھی تھی کسی کی ساپ کوئی سے متاثر ہو گئے ایک منت جس میں بھائی